اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر اسٹوڈنٹ آج ہم چپٹر نمبر فیفت کا جو ہے پہلا ٹاپک پڑھیں گے لیسن نمبر تھرٹی وان ہے کلاس نائز کے لیے کیمسٹری کا تو ٹاپک کا نام ہے ٹیپیکل پروپٹیز آف گیسز گیسز کی جو ہیں مقصود کیا پروپٹیز ہوتی ہیں پہلی پروپٹی آج ہم تین پروپٹیز پڑھیں گے پہلی پروپٹی جو ہوتی ہے وہ ڈیفیئن ہوتی ہے گیسز ڈیفیوز ریپیڈلی یعنی گیسز جو ہوتی ہیں وہ دوسری گیس میں تیزی سے ڈیفیوز کر جاتی ہیں مکس اپ ہو جاتی ہیں ڈیفیئن کی ڈیفنیشن ہے کہ گیس کے مالیکیول کا خود بخود آپس میں بے ترتیب حرکت کرتے ہوئے مکس ہو جانا اور ٹکراؤں کے دوران پھر ہوموجینس مکسچر بنا دینا ڈیفیئن کہلاتا ہے تو ڈیفیئن کا انحصار جو ہے وہ مالیکلر میس آف گیس پر ہوتا ہے لائٹر گیس ڈیفیوزز ریپیڈلی دین ہیویئر بن جو گیسز جن کا مالیکلر میس کم ہوتا ہے ہلکی ہوتی ہیں وہ تیئی سے ڈیفیوز کرتی ہیں اسی لئے ہائیڈیون گیس کا محس بہت کم ہوتا ہے دیفیوزز فور ٹائم فاسٹر دین آکسیجن یہ آکسیجن کے مقابلے میں چار گنا جلدی ڈیفیوز کرتی ہے اب ایفیئن کیا ہوتا ہے دوسری پراپرٹی ایفیئن ایفیئن جو ہوتا ہے گیس کے مالیکلز کا چھوٹی سے ہی اس پہ چھوٹے سے ہول میں سے باہر نکلنا وہ کہلاتا ہے ایفیئن ایسی جگہ جانا جہاں پریشر کام ہو کمپیرٹیب لی اس جگہ سے جہاں سے گیس نکل رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں ایفیئن جب ایک ٹائر پنچر ہو جاتا ہے تو اس میں سے ہوا جو ایفیوز آؤٹ ہوتی ہے باہر نکلتی ہے وہ بھی ایفیئن کا پروسس ہوتا ہے تو اسی طریقے سے اس کا بھی جو ڈیپینڈنس ہے یہ بھی مالیکولر میس پر ہوتا ہے لائٹر گیسز ایفیوزیس فاسٹر دن ہیویئر ون اب تھرڈ پروپرٹی آتی ہے پریشر گیس مالیکول آلویز ان کنٹینیس سٹیٹ ام موشن یعنی گیس کے مالیکول مسلسل نکل کر رہے تھے ہنس ون دی دیز مالیکول سٹرائک ویڈ دا والز آف کنٹینر جب وہ برطن کی دیواروں سے ٹکراتے ہیں یا سرفیس سے دی ایگزرٹ پریشر اس وقت وہ پریشر لگا رہے تھے تو پریشر کو ہم ڈیفائن اس طرح کریں گے پریشر اس ڈیفائن ایز دی فورز ایگزرٹڈ پر یونٹ سرفیس ایریا یونٹ ایریا پر جو فورس لگ رہی ہوتی ہے ڈیٹ اس کال پریشر مثلا اس کو فارمولہ پی برابر ہے ایف آور اے ایف سے مراد فورس ہے اے سے مراد ایریا ہے اب اس کی اگر یونٹ فائنڈ اوٹ کرنی ہو تو فورس کی یونٹ نیوٹن ہوتی ہے ایریا کی میٹر سکیر سو ایسا یونٹ آف پریشر اس نیوٹن پر میٹر سکیر اور ایٹ اس ایکل ٹو پاسکل یہ پاسکل کی اکل ہوتی ہے تو یہ پاسکل جو ہے ایک سائنٹس کا نام ہے جس نے جو ہے پریشر کے متعلق جو ہے ایک لا پیش کیا تھا اس کی بنیاد پہ جو ہے نا یہ نام جو ہے اس کے احزاز میں دیا گیا ہے پریشر کے بارے میں پریشر پہ ہی اس نے جو ہے نا بہت زیادہ ورک کیا تھا ون پاسکل ایکل ٹو ون نیوٹن پر میٹر سکیر ہوتا ہے تو اب بیرو میٹر جو ہوتا ہے اس سے ہم اٹماسفیرک پریشر نام سکتے ہیں اور ایک مینو میٹر ہوتا ہے جس سے ہم لیباٹری میں پریشر مختلف چیزوں کا ماپا جا سکتا ہے اب سٹنڈر اٹماسفیرک پریشر کیا ہوتا ہے ہوا جو ہے سی لیول پر ہم پر یا اس کائنات میں موجود ہر جسم پر جو ہے اوبجیکٹ پر جو ہے پریشر لگا رہی ہے اسے سٹنڈر اٹماسفیرک پریشر کہتے ہیں وہ ایکول ٹو ون ایٹی ایم ہوتا ہے یا سیون سکسٹی میلی میٹر ایج جی کے برابر ہوتا ہے اس کو ڈیفائن یہ کرتے ہیں کہ it is ڈیفائنڈ as the pressure exerted by مرکری کولم آف سیون سکسٹی میلی میٹر height at a sea level اب اگر ہم ایک کولم میں ایک ٹیسٹ ٹیوب میں سیون سکسٹی میلی میٹر جو ہے مرکری ڈال دیں اور اس کے اس ٹیسٹ ٹیوب کو یا ایک ہندر سنٹی میٹر والی ٹیسٹ ٹیوب لیں اور اس میں مرکری ڈال کر ایک پلیٹ میں مرکری لے لیں پہلے سے کچھ اس میں پلیٹ میں بھی لے لیں اور اس کو بھر لیں ٹیسٹ ٹیوب کو ہندر سنٹی میٹر کر پھر اس کو الٹا کر کے جو ہے ٹیسٹ ٹیوب کو اس مرکری والی پلیٹ میں رکھ دیں ڈش میں رکھ دیں تو اس کا جو مرکری کا جو کالم ہوتا ہے وہ گرتے گرتے ہنڈڈ سنٹی میٹر سے سیونٹی سکس سنٹی میٹر پر آ کر رک جاتا ہے سیونٹی سکس سنٹی میٹر جو ہوتا ہے وہ سیون سکسٹی میلی میٹر ایج جی کے برابر ہوتا ہے تو وہ جب اس کے بعد اس کا فردر جو ہے کالم گرنا جو ہے بند ہو جاتا ہے مرکری ڈراؤپ ہونا بند ہو جاتا ہے تو اس مرکری پر جو پریشر لگ رہا ہوتا ہے ہوا لگا رہی ہوتی ہے وہ کہلاتا ہے ایٹماسفرک پریشر اور اسی کو سیون سکسٹی میلی میٹر ایج جی کہا جاتا ہے ایک ایٹی ایم برابر ہوتا ہے سیون سکسٹی میلی میٹر ایج جی ایج جی سبراد مرکری ہے اور یہ ایکوال ہوتا ہے سیون سکسٹی ٹار کے اب اگر ہم نیوٹن پر میٹر سکیر یا پاسکل میں لینا چاہیں تو کنورٹ کرنا چاہیں تو یہ وان ایٹی ایم جو ہوتا ہے وان زیرو وان تری ٹو فائف نیوٹن پر میٹر سکیر کے ایکوال ہوتا ہے اور پاسکل میں بھی یہ یونٹ ہوگی